نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میٹس بھائی پردیپ ساہو پہ میں پردیپ ساہو آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اور آج جو ہم چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آپ کا میٹریسز بہت سے بچوں کے کومنٹ اور میسیز آئے تھے ٹیلی گرام پر میسیز آئے تھے بچوں کے کی سر میٹریسز کرواؤ یا پھر ایڈوانس میٹ کرواؤ میں نے پوچھا ایڈوانس میٹ میں کون سا کروانا ہے بھئی تو یہی چپٹر بتا رہے تھے میٹریسز ویکٹر انٹیگریشن ڈیفرینشیشن اور آپ کا گروپ سینڈ رینگز یہ کروانے کے لیے بول رہے تھے کیونکہ ایڈوانس میں ٹو ڈی ڈری ڈی کمپیٹشن میں یہ پڑھتے ہیں نا ٹو ڈی ڈری ڈی ٹریگنومیٹری یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے کلر کے اگزام میں آئے تھے اس وجہ سے بچے کہہ رہے ہیں کہ کرواؤ تو کروا دیتے ہیں بچے کوئی دکت نہیں ہے جن کی تیاری اچھے سے ہو چکی ہے وہ ان سے آگے کنٹینیو کرے سب چیزیں کلیر کر کے جائے تاکہ آپ کا اگزام اچھا ہو اور اس میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ لورل میں لکھتے ہو تو میٹریسز لکھا جاتا ہے جو ہم نے سب سے اوپر لکھا ہے اور شنگلر میں لکھتے ہو تو میٹرکس لکھا جاتا ہے اور اس کے بیسک کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اس کے بعد میں سب چیزیں آگے کلیر کریں گے کہ ایڈیشن کیسے ہوتا ہے سبٹریکشن کیسے ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن کیسے ہوتا ہے اس کا انورس کیسے نکالتے ہیں ٹرانسپوج کیسے ہوتا ہے تو سب چیزیں ہم پڑھیں گے اور سارے چیپٹریں یہاں پر کلیر کریں گے تو جو بھی بچہ نیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور سیر ضرور کر دینا بچے اور پی ڈی ایف کے لیے ٹیلی گرام جوائن کر لینا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا ساری پی ڈی ایف آپ کو وہاں پر ملے گی یہ پی ڈی ایف میں آپ کو وہاں پر ڈال دوں گا ٹھیک ہے بچے تو میٹرسز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات آتی ہے کہ میٹرسز ہوتی کیا ہے تو یہ ایک ریکٹنگولر ایرے ہوتا ہے ایرے مطلب ہے کہ سارنی ہوتی ہے یا ٹیبل ہوتی ہے جس کے اندر آپ نمبرز کو سیمبلز کو اور ایکسپریشنز کو ارینج کرتے ہیں ٹھیک ہے کس میں رو اور کولم میں کس میں رو اور کولم میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آگے ایرے کے بارے میں بھی میں نے لکھ دیا ہے کہ ایرے کیا ہوتا ہے ایرینجمنٹ آف اوبجیکٹ پکچرز اور نمبرز ان رو اور کولم ٹھیک ہے اوبجیکٹ کو پکچرز کو نمبرز کو رو اور کولم میں سجانا کیا کہلاتا ہے ایرے کہلاتا ہے ٹھیک ہے رو مطلب ہوتا ہے رو پنکتی اور کولم مطلب ہوتا ہے اس تھم یعنی پنکتی اور اس تھم میں بتانا آگے ایک ایک ایگزامپل لکھ دیا ہے میں نے بچے کہ یہاں پر آپ کو ون فور ٹو فائیو ٹری سیکس یہ کیا ہے یہ فرسٹ رو سیکنڈ رو تھرڈ رو ہے یہ آپ کی رو ہوں گی اور یہ کیا ہے یہ آپ کے کولم ہوں گے بچے ٹھیک ہے فرسٹ کولم سیکنڈ کولم تو اس میں کتنی ہیں تین رو ہیں اور کتنے کولم ہیں تو دو کولم ہیں ٹھیک ہے آپ کیا لکھتے ہو اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو کسی میٹرکس کو ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہو آپ کیسے اے آئی زے آئی ون جے ون اے آئی ون جے ٹو یا پھر ایسے لکھ سکتے ہو اے ون ون اے ون ٹو اے ٹو ون اے ٹو ٹو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہو آگے یہ تیسری رو لکھنی ہے اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہو تو آپ کیسے بھی ایکسپریش کر سکتے ہو ان چوجوں کو آگے ہم دیکھیں گے کوئی دکت نہیں ہے اس کے اویب کیا ہوں گے تو اویب جو اس کے اندر لکھے جاتے ہیں کوئی اویب جنہیں سنکھاؤں سے نرمیت ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی نمبر سے لکھے جاتے ہیں وہ کیا ہوں گے اس کے ایلیمنٹ ہوں گے یہی چیز آگے لکھے گئی ہے یہاں پر کہ دی آئی تھری مائنس فائیو ون اور جیرو کیا ہے اس کے اویب ہے نیروپن کیسے کرتے ہیں آف ای میٹرکس نوٹیشن کیسے کریں گے تو نوٹیشن میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ نوٹیشن آپ کیسے کروگے نیروپن کیسے کر سکتے ہو کسی میٹرکس کو درسا کیسے سکتے ہو تو اے آئی جے لکھ سکتے ہو اے آئی جے یہ ہے کیا ٹھیک ہے تو اس فارم میں آپ لکھ سکتے ہو اس کو اور اے بی سی کی فارم میں بھی آپ لکھ سکتے ہو کی میٹرکس اے ہے میٹرکس بی ہے ایڈ میٹرکس سی ہے ٹھیک ہے آرڈر آف اے میٹرکس آرڈر کیسے لکھوگے تو آرڈر آف اے میٹرکس کیا ہوگا اے میٹرکس ہیویں گے رو اینڈ کولم جس میں پنکتیاں اور ستھم ہوں گے کتنے ایم رو ہیں اینڈ کولم ہیں تو آپ order لکھو گے m into میں n پہلے کیا لکھے جاتی ہے row لکھی جاتی ہے پھر column لکھا جاتا ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے کسی view میں m پنکتیاں اور n stumb ہیں تو اس کے m into میں n view ہوں کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو order میں کیسے لکھیں گے تو آپ لکھو گے کسی آپ کی جو matrix ہے m into n order کی ہے ٹھیک ہے یہ کیا بتائے گا یہ row بتائے گا کہ کتنے row ہیں کتنے پنکتیاں ہیں اور یہ کیا بتائے گا column بتائے گا کہ کتنے stumb ہیں ٹھیک ہے example یہاں پر دیا ہوا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے row کتنی ہے تو ایک اور ایک دو تو دو row ہو جائیں گی اور column کتنے ہیں ایک دو تین تو تین column ہو جائیں گے two is two three کی matrix ہے یہ ٹھیک ہے اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ row number is always written first یہی جو میں نے پہلے بتایا وہی چیزی لکھی ہوئی ہے کہ جو پنکتی ہے اس کا number جو لکھا جائے گا پہلے لکھا جائے گا اور stumb جو ہے اس کا number اس کے بعد میں لکھا جائے گا جب آپ order لکھ رہے ہو اب ہم پڑھتے ہیں types of matrix type of matrix میں سب سے پہلے آتا ہے row matrix ٹھیک ہے جس کے اندر ایک single row ہوگی ٹھیک ہے جس اب یوں میں کیول ایک پنکتی ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے وہ row matrix کہلاتی ہے اس کے اندر ایک ہی row ہے نا row one is two column کتنے ہیں ایک دو تین چار تو چار ہو جائے گا one is two four کا یا آپ کی کیا ہو جائے گی matrix ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں column matrix second type ہے column matrix جس کے اندر ایک ہی column ہو ایک ہی stumb ہو اسے stumb matrix کہیں گے ٹھیک ہے وہ کتنے ہو جائیں گے تو آپ کو پتا ہے row یہاں پر کتنے ہیں ایک دو تین چار اور column کتنے ہیں تو column ایک ہی ہے تو four is two one order ہو جائے گا اس کا rectangular matrix تو rectangular matrix کونسی ہوگی بچے اور stumbوں کی سنکھیا برابر نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے دو تو row ہیں ٹھیک ہے کتنی ہے row ایک دو اور stumb کتنے ہیں تو ایک دو تین تو two is two three order ہو جائے گا اور یہ کیا کہلائے گی rectangular matrix کہلائے گی آپ کی آیتہ کار آگیو کہلائے گا ٹھیک ہے square matrix square matrix میں کیا ہوگا پنکتی اور column جو ہوں گے stumbوں کی سنکھیا اور پنکتیوں کی سنکھیا برابر ہوتی ہے یعنی two is two two اس کا کیا ہو جائے گا order ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا example ہو گیا بہت آسان چیزیں ہیں یہ basic آپ ایک بار دیکھنا ضروری ہے تاکہ چیزیں آگے سمجھ میں آشکیں ٹھیک ہے ایسے اویو جن کے مکھے وکرن کے اویوں کے علاوہ سے سیس سوی اویے کیا ہوتے ہیں سننے ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے diagonal matrix کہلاتی ہے آپ کی وکرن اس کے سبھی اویو ہے جو وہ zero نہیں ہونے چاہیے اویو ہے وہ zero نہیں ہونے چاہیے باقی سب zero ہونے چاہیے وہ کیا کہلائے گی آپ کی diagonal matrix کہلائے گی اور یہ principal diagonal ہوتا ہے بچے یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کا principal diagonal ہوتا ہے جس کے اندر aij جو ہے i is equal to j ہو یہ کیا ہے یہ a11 ہے نا یہ a22 ہے یہ a33 ہے تو یہ کیا ہوگی یہ آپ کا جو یہ والا ہوگا نا یہ principal diagonal ہوتا ہے کیا ہوتا ہے principal diagonal ہوتا ہے یہ آپ کا یہ چیز دھان میں رکھنی ہے اور آپ سیدھا یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ diagonal اور تینوں یہ element ٹھیک ہے diagonal اور تینوں یہ element ٹھیک ہے scalar matrix ایسے آپ جن کے ویکنڈ سبھی اویو سمان تطھا سے سبھی اویو سننے ہو ٹھیک ہے ویکنڈ اب کیا ہونے چیئے سمان ہونے چیئے ٹھیک ہے فور ایجامپل ابھی یہاں پر میں بتا دیتا ہوں کیے دیکھو ویکنڈ کیا ہے اس کے اندر diagonal matrix میں کیا تھا کہ ویکنڈ آپ کے numbers کچھ numbers سے zero نہیں ہونے چیئے تھے لیکن وہ equal نہ ہو تو بھی چلے گا لیکن یہاں پر سکیلر matrix میں کیا ہو گا یہ equal ہونے چیئے جیسے 555 ہے نا تو یہ سب equal ہونے چیئے اس کو کیا کہیں گے ہم سکیلر matrix کہیں گے ٹھیک ہے every scalar matrix is a diagonal matrix ہر ایک جو scalar matrix ہوگی وہ diagonal matrix ہوگی لیکن diagonal matrix scalar matrix 0 رہیں گے تو یہ diagonal matrix تو ہو سکتی ہے scalar matrix لیکن یہ ضروری نہیں کہ diagonal matrix کے اندر سارے کے سارے equal رہیں تو یہ ہر ایک diagonal matrix scalar matrix ہو یہ ضروری نہیں ہے لیکن ہر scalar matrix diagonal matrix ہوگی یہ ہے یہ ضروری ہے ٹھیک ہے اب آتا ہی unit matrix اور identity matrix diagonal جو ہیں وہ آپ کے 1 ہوں گے باقی 0 ہوں گے diagonal کے element جو ہیں وہ 1 1 1 ہوں گے اور باقی سارے کیا ہو جائیں گے باقی سب ہو جائیں گے 0 ٹھیک ہے condition کیا ہے aij 1 ہوگا if i is equal to j کیونکہ principal diagonal a11 a22 a33 i is equal to j کے لیے to 1 ہوگا اور باقی سب 0 ہوں گے if i is not equal to j ٹھیک ہے تو یہ condition ہے آپ کی unit matrix is donated by in or i اس کو i اور in سے ہم لکھتے ہیں every unit matrix is also his scalar matrix ہر ایک unit matrix scalar matrix ہوگی لیکن ہر ایک scalar matrix unit matrix matrix मे diagonal 111 ہو یہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ کیا ہو سکتی یہ آپ کی identity matrix جو ہوگی یا unit matrix جو ہوگی اس کے اندر 111 ہوں گے تو وہ equal है نا تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک scalar matrix ہو سکتی ہے next اب اچھے triangular matrix triangular matrix میں یہ اور example سے دیکھ لیتے کہ جو نیچے والے اگر سب 0 ہوں گے تو آپ کی کیا ہوگی upper triangular matrix ہوگی کیونکہ upper والی triangle میں کیا ہے upper triangle میں یا پھر یہ بڑی triangle بنالو آپ اس کے اندر کیا ہے سب ہمارے 0 ہیں یہ ہوتا ہے نا آپ principle diagonal آگے بھی میں اس کو define کروں گا اور پہلے بھی بتا چکا ہوں principle diagonal کسے کہتے ہیں lower triangular matrix اب جس میں اوپر والے 0 ہو جائیں گے وہ lower triangular matrix ہو جائے گی یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں define نہیں کر رہا تا کہ آپ کا time بچ جو آپ کو سمجھ رہا ہوں پڑ آپ null matrix اور zero matrix جس کے سب element کیا ہوں جس کے سن وہ کیا ہوگی آپ کی null matrix ہوگی اس کے اندر 2 is to 2 matrix ہے لیکن سب zero ہے تو null matrix ہو جائے گی comparable matrix یعنی تلمی ہے اب view کیا ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر اب کیا کرنا ہے ایسے جن دو رو ہیں تین kolum ہیں یہاں بھی دو رو ہیں تین kolum ہیں تو ان کو کیا کہیں گے comparable matrix کہیں equality of matrix view کی سمانتہ ہے یعنی equal کب ہوں جب آپ کے same order کی ہو اور same order کی ہو جو position ہے numbers کی position ہے وہ آپ کے same ہوں same order کی اور number کی positions اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ بتانا ہو کی a b c کی value کی ہو گی تو آپ سیدھا بتا سکتے ہو اگر matrix equal دے رکھی ہے تو ان کے order بھی equal ہے نا یہ 2 is 2 3 2 2 3 2 2 2 3 of ij کے ٹھیک ہے اور ایک condition کیا ہونے چاہیے same order ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دونوں equal کے لیے آپ کے conditions ہیں اب diagonal elements کیا ہوں گے تو diagonal elements جو ہیں وہ آپ کی یہ والے ہوں گے ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے diagonal elements 2 4 2 ہے ٹھیک تو یہ والے آپ diagonal elements ہوں گے پہلے بھی میں بتایا ہے a11 a22 a33 a ij ہمیشہ equal ہونا چاہیے وہ ہیں آپ diagonal elements ٹھیک ہے یہ نیچے a11 a12 a22 likھنا تھا یہاں پر بچھے ٹھیک کر لینا اس کو a22 a33 ٹھیک ہے یہ ہوں گے آپ کے diagonal elements اب آتا ہے principal diagonal تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں بچھے مکھے وکرن کیا ہوگا تو a of ij where i is equal to j ٹھیک ہے a of 11 a of 22 a of 33 یہ کیا ہوں گے آپ کے principal diagonal کے elements ہوں گے یہ principal diagonal ہوگا آپ کا یہ سب چیزیں تھی آپ کے لیے basic کس کا matrices کا اور آگے ہم چیزوں کو اچھے سے پڑھیں گے تو آپ کو class کیسی لگی جرور بتانا کومنٹ کر کے اچھے لگی ہو تو like share جرور کرنا اور جو بچہ نیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لی اس ویڈیو میں اتنا ہی next ویڈیو میں پھر ملیں گے اچھے کوشنوں کے ساتھ اچھے basic کے ساتھ تو share جرور کرنا دوستو اپنا اور اپنوں کا خیال لگنا ok bye bye take care love you all